مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو مریم نواز حمزہ یہ لوگ گئے ہیں آج لاہور سے آپ ادھر سے ہی آ رہی ہیں یہ اور کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر جلسہ کرنے جاری ہے اس وقت ہم کیا سمجھے ہم الیکشن موڈ میں ہیں کیونکہ آج میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے وہ گھر پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بلپل فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک الیکشن موڈ میں چل گیا ہے کیا یہ الیکشن موڈ ہے اور اگر اس وقت ووٹ آف نو کانویڈنس نہیں پاس ہوتا تو پھر کونسی اپشنز ہوں گی اپوزیشن کے پاس جائی دیکھیں آپ نے کہا اپوزیشن تو جلسے جلوس کرتی ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ جلسہ کب اناؤنس کیا تھا میرے خل اس کو اناؤنس کیا ہے وہی ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے ہیں حکومت کو آپ نے کبھی اس طرح جلسے کرتے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ حکومت اپنے تمام جو حکومتی وسائل ہیں تیچرز ہیں جو مختلف ادارے ہیں ان کے لوگوں کو کٹھا کر کے حکومت کو اپنی سٹرنٹ شو کرنے کی آپ نے کبھی ضرورت نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی پوری کرتا ہے یہ نیازی صاحب کا ہی کام ہے کہ وہ پہلے تو الزام دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو ناموں سے پکارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے پر یوں ٹرن لیتے ہیں ان کو پھر ایکسپلین کرتے ہیں بچاری آپ ان کی میمبر کو آج کل بڑا ظلم ہے ان کو بٹھا کر اور ان سے آپ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو کیا بتائیں کیونکہ ان کی ہم تو چار سال دیکھتے رہے ہیں کہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے والے لوگ اپنی حکومت کے اوپر چیزتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ پیسہ چل رہے ہیں کام نہیں ہو رہے ہیں رشلتیں بھی جا رہی ہیں اور ایک تو میمبر اس حد تک گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلی دو جو لائنے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو منسٹرز ہیں ان کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے جب ان کو ان کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آ رہی ہوگی تو میری بات سنیں یہ مجھے آپ بتائیں مجھے سے فیک بات ان سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ ان کو جلسے کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوگی اپوزیشن نے تو اپنا جلسہ اناؤنس کیا وقت ہوں کہ انہوں سے تھا کہ میں گائی میں چیز بتائیں